بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ السلام علیکم کلاس نائن سبجک میت ایکسرسائز نمبر 1.2 رائٹ ٹرانسپوز آف فالون میٹرکس نیچے دیئے کہ جتنے بھی آپ کے پاس میٹرکس ہیں ان کے آپ نے کہہ لکھنے ٹرانسپوز لکھنے کوسٹن نمبر 1 ایکسرسائز نمبر 1.2 کے اندرے کے لئے اگر پی ایس ایکول تو 1,2,3,1 سولیشن پی ایس ایکول تو 1,2,3,1 ٹیکنگ ٹرانسپوز آن بودھ سائیڈ آپ کو پتہ ہے کہ میٹ میں یہ ہے کہ ایک سائیڈ جو کام کریں گے دوسری سائیڈ پہ بھوئی لیٹ سائیڈ اور رائٹ سیڈ دونوں پر ٹرانسپوز لیں گے تو پی ٹرانسپوز ایکول تو 1,3,2,1 آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے ٹرانسپوز میٹرکس وہ میٹرکس ہوتا ہے جس میں کالم کو رو میں اور رو کو کالم میں چینج کرتے ہیں اب آپ کے پاس 1,2 جو ہے وہ فرسٹ رو ہے اس کو جو ہے آپ نے کہا کہ جنہیں فرسٹ کالم میں چینج کرتے ہیں اور 3,1 جو ہے وہ سیکنڈ رو ہے اس کو آپ نے کہس میں چینج کرتے ہیں سیکنڈ کالم میں چینج کرتے ہیں اسی طرح سے جب ہم ٹرانسپوز میٹرکس کا ختم کریں گے تو آپ فرسٹ رو کو فرسٹ کالم بنا دیں گے اور سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالم بنا دیں گے اب کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ 5 اسی طرح ہے ٹیکنگ ٹرانسپوز آن بہت سائٹ ہم ٹرانسپوز لیں گے دونوں سائٹ پہ اسی طرح میٹرکس کے اندر لکھے جائیں گے اب جیسے یہ میٹرکس کے اوپر ٹرانسپوز ہے آپ کے پاس جو رائیڈ سائٹ ہے اس کا ٹرانسپوز ختم کرتے ہو جیسے اوپر آپ نے دیکھا تھا پی کا ٹرانسپوز سیم رہے اسی طرح رہے گا اس میں کوئی چین نہیں آئی گی اور جو میٹرکس ہے جو ویلیوز ہیں جو انٹریز ہیں ان کو آپ کیا کر دیں گے چینج کر دیں گے اور اوپر سے وہ ٹری کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گے ٹرانسپوز ایسی اکل تو سیکس سیون ایڈ تو سیکس سیون ایڈ whenrupt اب تھاتین وین تھری جو ہے وہ سیکنڈ رون تھی تو یہاں بہ سیکنڈ کالٹ اب عاش nevertheless is third row remained اب question number two exercise number one point two کا which of the following matrices are transpose of each other کون سے جو نیچے given جو matrices ہیں وہ ایک دوسرے کا transpose تو a is equal to a1 a2 b1 b2 first row جو ہے اس میں سارے کے سارے جو ہیں first آپ کے پاس جو ہے row کے اندر a1 اور a2 ہے مطلب a1 اور a2 اور b1 اور b2 جو ہے وہ second row کے اندر ہے taking transpose on board سے اسی طرح سے transpose لیں گے جسے پیچھے ہم نے کیا تھا تو اب آپ کو بتائیں کہ first row first column second row is second column اگر ہم دیکھیں question کے اندر آپ نے بھوک میں دیکھنا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوئے کہ a1 b1 a2 b2 یہ آپ کے پاس b matrix اس کا مطلب ہے کہ a matrix جو ہے وہ b matrix کے transpose کی equal ہے یا a کا transpose جو ہے وہ b matrix کی equal ہے اور اس کا so matrix b is transpose of matrix a اس لئے b جو ہے آپ کے پاس transpose matrix a اب اس کی activity آپ کے پاس کے remaining part of question first and second جتنے بھی اس کے part رہے گے question first کے اور question second کے یہ آپ نے لکھ کے لانے ہیں case ہے 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 les